اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی زندگی میں وَاَصْلَحُوا اَرَا اپنے آپ کو سمار لیا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اَرَا اللَّهِ کے دین کو مضبوط تھام لیا وَاَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اَرَا اللَّهِ کے لئے اپنے دین کو خالص کر لیا فَاَلَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عظیمًا اور ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو اجرِ عظیمتہ فرمائے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ مِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اللہ تعالی تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤو اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا صرف دو چیزیں ہیں شکر کرنا ہے اور ایمان لانا ہے ایمان پہلے ہے شکر بعد میں ہے جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر وہ شکر کرے گا شکر سے مراد عبادت ہے یا ترتیب میں تو پہلے شکر ہے پھر ایمان ہے لیکن عقائد کی طور پر جب تک ایمان درست نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور جب عقیدہ درست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا یہی شکر ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاقِغُنْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو ثواب دینے والا اور جاننے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے اس کا فرما بردار بنا دے کافروں سے دوستی سے منع کیا گیا آج مسلمان جو ظلیل اور رسوہ ہیں آپ شروع سے تاریخ پڑھ لیجئے مغلیہ سلطنت جو تباہ ہوئی اس کی وجہ انگریزوں سے دوستی تھی ایراک تباہ ہوا اس کی وجہ امریکہ اور روش سے دوستی تھی جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس کی وجہ کافروں سے دوستی ہے کہ جب آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر ہر بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا اور بساوقات وہ لوگوں کی خاطر کافروں کی خاطر اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی صحبت سے اور ان کی دوستیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم نے بیارے کلام میں اشاعت فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہو بسوئی من القول اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا لا يحب اللہ اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا بری بات بری بات کے عام کرنے کو کوئی بری بات عام کرے بری بات کا چرچہ کرے اللہ تعالی اسے پسند نہیں فرماتا تو مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا اللہ من غلم ہاں جو مظلوم ہو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ مظلوم انصاف حاصل کرنے کے لیے حاکم کے پاس جا کر ظالم کے مطالق یہ بتائے گا کہ ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیا تو یہ گو کہ عیب ہے یہ بری بات ہے مگر وہ اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے یہاں پر یہ ارز کر دوں کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ پیٹ پیچھے عیب بیان کرنا کسی اس کو سمجھیے گا کہ پیٹ پیچھے غیبت کی جو تعریف ہے اس کے تحت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ پیٹ پیچھے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا تو یہ بھی غیبت ہے مثلا کسی کی چلنے کی اکچنگ کر لینا اس کے لباس کا مدعہ کڑا لینا حالانکہ لباس پہن کے تو اس سب کے سامنے جا رہا ہے مگر جس انداز سے ہم نے گفتگو کی ہے یہ ہو بہو یہی گفتگو وہ سن لے یہ دیکھ لے یہ کوئی پہنچا دے تو اسے برا لگ جائے گا تو سمجھ جائیے کہ آپ نے غیبت کی ہے اور غیبت کا انجام یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں اسے دے دی جاتی ہیں اور اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں تو غیبت سرہ سے نقصان ہے اس بات کے خیال لگنا چاہیے غیبت کو پہچانے کیسے کہ یہ غیبت ہے یا نہیں ہے تو ایک اس کا تیمانہ علماء نے یہ بیان کیا کہ جب آپ کسی کی بات کرنے لگیں تو بس یہ سوچ لیا کریں کہ اگر کوئی میرے متعلق یہ بات کرے تو مجھے اچھی لگے گی کہ بری لگے گی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر کوئی سنداز میں میرے متعلق بات کرے تو مجھے بری لگے گی تو پھر سمجھ جائیے کہ آپ غیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں جس طرح غیبت کرنا حرام ہے غیبت کا سننا بھی حرام ہے تو شوق سے اور لگن سے سننا جائے یہ بھی انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے لیکن بعض صورتوں میں کسی کی برائی کرنے کی اجازت ہے مثلاً ایک صورت یہ ہے کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فلان کا رشتہ ہمارے گھر آیا ہے بتائیے وہ لڑکا کیسا ہے تو اس میں وہ عیوب کہ جو شادی کی صورت میں اس خاندان کو نقصان دیں گے وہ عیوب کا ویان کرنا جائز ہے اس میں مقصد غیبت نہیں بلکہ اس میں مقصد مسلمان کو دھوکے سے بچانا ہے اسی طرح کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ فلان میں کاروبار کے لئے ہم اس سے پیسے مانگے ہیں تو کیا اس آدمی میں بھروسہ کرنا چاہیے میں اپنے پیسے اس کو کاروبار کے لئے دے دوں اور ہم پارٹنرشپ کریں آپ کا کیا خیال ہے کاروباری معاملات میں جو اس کے عیوب ہیں وہ اس موقع پر بیان کرنا جائز ہے کہ مقصد مسلمان کو دھوکے سے بچانا ہے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بیسے تو تمہاری مرضی ہے لیکن پچھلے سال اس نے مجھ سے اتنی رقم لی تھی ابھی تک واپس نہیں کی اور یہ رقم کھا گیا ہے تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو بتانے میں اس نیت سے حرج نہیں ہے اسی طرح یہاں پر ہے اللہ من ظلم کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف اگر آواز بلند کرتا ہے اور مقصد ظالم سے انصاف کو حاصل کرنا ہے کہ ظالم جس نے ظلم کیا ہے اس کے خلاف وہ انصاف حاصل کر سکے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ سننے والا قیم والا ہے اِن تُبدُو خیرًا اگر تم بھلائی ظاہر کرو او تخفوہو یا تم اس بھلائی کو چھپاؤ او تَعْفُو عن سوئن یا تم برائی سے درگزر کرو برائی معاف کر دو کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم معاف کر دو فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًا قَدِيْغًا پس بے شک اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا قادر ہے تم بندوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف فرمائے گا درگزر کی عادت اور ایک دوسرے کو معاف کرنا کی بہت ہی اچھی عادت ہے ہمیں اس عادت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کی غیبت تحمد بہتان چغلی دل آزاری بدگمانی حسد کینا بغض عداوت سے ہمیں محفوظ فرمائے ہمارے دلوں کو صاف فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کا خیرخواہ بنا دے اور اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہمیں عفو درگزر کی عادت نصیب ہو جائے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں فرق کریں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانیں گے لیکن فلا فلا رسول کو نہیں مانیں گے ایسا نہیں ہو سکتا جو رسول کو نہیں مانے گا گویا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو محبتِ الہی کا دعویٰ کریں اور جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ رکھے ان کی تعظیم و توقید نہ کرے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی قدرت و طاقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی اسے تسلیم نہ کرے تو وہ محبتِ الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے بھی محبت ضرور ہوگی چونکہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے جس سے محبت ہو اسے بھی محبت ہوتی ہے تو جب اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہونا لازمی ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِبَعْدٍ ہم ایمان لائیں گے بعض نبیوں پر بعض رسولوں پر وَنَقْفُرُوا بِبَعْدٍ اور بعض رسولوں کا ہم انکار کریں گے جیسے یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو نہیں مانتے اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے اور یہودی اور عیسائی دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک انہیں جادوگر کہتے ہیں فَبَا أَسْتَغْفُرُ اللَّهِ تو وہ کہتے ہیں ہم بعض نبیوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں کوئی مسلمان ہوگا اور جو مسلمان نہیں تو وہ کافر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان بھی اس کا کوئی راستہ ہو تو ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے ایک نبی کی بھی ادنا سی توہین کفر ہے اسلام اور کفر کے درمیان ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان تحجد بھی پڑے نمازیں بھی پڑے شراغ چاش بھی پڑے اور قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑا لے کسی فرشتے کا مذاق اڑا لے یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بیعت بھی کرے کہے یہ تو ہمارے جیسے بشر تھے انہیں تو دیوار کی پیچھے کا علم نہیں تھا ان کے علم پر اعتراض کرے ان کے مقام و مرتبے پر اعتراض کرے توہین کر دے اور پھر سمجھے کہ میری نماز مجھے جنت میں لے جائے گی نماز اس وقت مقبول ہوگی جب ایمان اور عقیدہ درست ہوگا اگر عقیدہ درست نہیں تو نمازیں کام آئیں گی نہ نمازیں کام آئیں گی نہ زکاة کام آئے گی نہ حج کام آئے گا کیونکہ یہ عامال ہیں عامال سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے ہاں ایمان ہوگا تو پھر نمازیں بھی برکتیں دیں گی اور حج بھی برکتیں دے گا بلکہ ایمان کے سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اور نمازوں میں یا دیگر عامال میں کوتائی ہوئی پھر بھی وہ سزا پا کر جنت میں ضرور جائے گا اور ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ نگار ہوں گے لیکن ایمان کی سلامتی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انہیں جنتی بنا دے گا وہ ڈائریک جنت میں چلے جائیں گے اصل بنیادی چیزیں عقیدے کی درستی صالحین کے عقائد اور نظریات کو اختیار کیا جائیں تو عقیدہ درست ہوگا تو پھر عامال فائدہ دیں گے اولائکہم الكافرون حق یہ پکے کافر لوگ ہیں واعتدنا للكافرین عذابا مہینا اور ہم نے کافروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرْرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور تمام رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُمْ وہ رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں یعنی سب پر ایمان لاتے ہیں ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں اور جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے تو وہ تو تیسرے پارے کے شروع میں آپ سن چکے تِلْكَ الرُسُلُ فَرْضُلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی اُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ یہی لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا اُجُورَهُمْ ان کی سلے ان کی عجر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے موسیقی